بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اس رب جلیل کے نام صحیح جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے بڑھنی رہا چیز کا نام نومان چودری ہے ولکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جانے والے ہیں کینیڈا کے اندر جو فریش ویجیٹیبل فروٹس اور دودھ کی مارکیٹ ہے شاپ ہیں وہاں پر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظارے دکھائیں گے کہ گھوروں کے پاس جو فریش چیزیں ہوتی ہیں جن کا کینیڈا میں ملنا مشکل ہوتا ہے وہ کیسی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم پہنچیں فارم پر اور اس فارم کے ساتھ ہی ان کی شاپ ہے ان کی آؤٹلٹ ہے جہاں پر یہ ریٹیل کا کام کرتے ہیں اس شاپ کا نام لیٹل براؤن کاؤ ہے اور یہ باقی ہے برینڈ فورڈ انٹھاریو کے اندر یہ کافی مشہور ہے یہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں جیسے کہ برامٹین ویسیس آگا اور ٹارنٹو سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں یعنی باٹل اور لائن میں لگ گئے اور اس لائن میں زیادہ تر پنجابی لوگ تھے کیونکہ یہ جو دودھ ہے اس میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے لوگ آپ کو پتا ہے زیادہ فیٹ والا دودھ پسند کرتے ہیں خیر اپنی باری کے انتظار کرتے ہیں شاپ پر نگاہ دوڑائیں کافی کچھ تھا لیکن ہماری مطلب کا یہی تھا یعنی کہ دودھ اپنی باری پر میں نے دودھ بڑا اس دودھ میں فیٹ کی مقدار 5.8% ہوتی ہے جو کہ مارکٹ میں ملنے والے دودھ سے کہیں زیادہ ہے مارکٹ میں ابھی تک میں نے زیادہ سے زیادہ فیٹ والا جو دودھ دیکھا اس میں فیٹ کی مقدار 3.25 ہوتی ہے اور کم سے کم بھی ہوتی ہے 1.25 اب وقت آیا ہے شاپ کی دوسری چیزوں کی طرف جانے کا جائزہ لینے کا تو پھلوں کی جانے میں بروح کیا کافی اچھے انگور تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی سبزیاں اور ٹیپیکل بکٹس میں جیسا وہ ہم موویز میں دیکھتے ہیں کہ اول فارمرز ہوتے ہیں اور ان کے پاس بکٹس ہوتی ہیں طرح سے شیملہ میرے سے آپ کے سامنے اسی طرح سے مختلف مشروعوں ہیں سبزیاں ہیں اور ہر طرح کی ورائیٹیز میں یہاں پر تو یہاں پر یہاں پر انہیں چیزوں کی جانے کافی ان کی توجہ بزنو تھی یہاں پر ڈیفرنٹ کسم کی ڈرنکس ہیں یہ دکھر مارکیٹ سے بھی مل جاتی ہے اور یہاں پر بھی کیونکس ہوتے ہیں کیونکس ہوتے ہیں کیونکس ہوتے ہیں کیونکس ہوتے ہیں تو اس کو یہ چیزیں پر اٹریکٹ کرنے ہیں سبزیاں ہیں جیسے یہ پالک ہے اس کے چار پیسز بارہ ڈالر کے ہیں اور دودھ کی پرائس کا میں آپ کو بتاتا چلوں دودھ کی پرائس ہے دو ڈالر پر لیٹر کافی صحیح ہے مارکیٹ کے مقابلے میں تھوڑا سا مہنگ ہے لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہے اویسلی فریش چیز مہنگے ہوئے یہ کچھ بیکری بغیرہ کا سامان ہے اس کے ساتھ یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ تر گوروں کے استعمال کی ہیں تو میں نے صرف ان پر نگاہ دوڑائی اور اس کو کیپچر کیا تھا کہ آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچا سکوں یہ شاپ کینیڈا کے اندر سمال بزنسس کو بھی پروٹ کر رہی ہے یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ گھروں میں سامان بناتے ہیں ان کو یہ مواقع فرام کرتے ہیں کہ یہاں پر پہنچائے اور ان کو سیل کریں گے یہاں پر دیسی سنیکس بھی موجود ہیں کچھ دیسی دالیں ہیں پنجابی قسم کے اور یہ پنجابی کسٹمرز دیسی کسٹمرز کو انہوں نے دھاگپ کرنے کے لیے اپنے طرح یہ رکھی ہوئے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں بچہ بگل میں ڈینورہ شہر میں تو اس شاپ کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ بھئی آپ کے شہر کے اندر ہے اور ہم اتنی دور سے ایک گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آپ کے شہر میں آتے ہیں تازہ دودھ لینے کے لیے تو آج میں نے بھی ان کا یہ دودھ ٹرائے کیا بہت ہی اچھا ہے کہ یہاں پر گھروں کی بیکری کا سامان بھی وافرمکدار میں موجود ہے یہ مجھے اتنا مسند نہیں ہے گوشت کی ڈیفرنٹ ویڈائیٹی ہے لیکن یہ چونکہ حلال نہیں ہے تو میں نے جسٹ اس کو کیپچر ہی کیا اور یہ بھی کافی ان کے حساب سے کافی فریش ہے لیکن ہمارے لیے ظاہر ایک چیز موجود نہیں ہے ایک بہت ہی اچھے ایکسپیرینس تھا ہمارے نے ان کا دودھ بھی کافی اچھا تھا آئی ہوپ کہ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی